اسلام علیکم ویورز میں ہوں سادیہ افیز کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے جی ویورز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک جو آپ کو افطار میں بہت ہی انرجائز کر دے گا میں تو جب یہ ڈرنک لیتی ہوں تو مجھے دفتار میں اور کسی چیز کی نیڈ نہیں ہوتی ہے تو اب آپ بھی ٹرائے کریں دیکھیں کیسا لگ رہا ہے اگر آپ افطار پارٹی کی پلاننگ کریں تو اس میں تو یہ ڈرنک آپ کی مست بی انکلیوڈڈ ہونی چاہیے تو چلیں سب سے پہلے ان کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں جی ویورز ڈرنک بنانے کے لیے میرے پاس ہیں شوگر چینی تین ٹیبل سپون اور آپ یہ سے اپنے مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس میں آخر میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس لال والا شربت بھی ایڈ ہوگا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دھیان میں رکھ کر پھر ڈالیے گا ٹی ٹیبل سپون میں نے شوگر ڈالیے اور ٹین ٹو ٹویل میرے پاس پستہ ہیں ٹین ٹو ٹویل میرے پاس بدام ہیں اور میرے پاس ٹی ٹیبل سپون ڈرائی ملک ہے اور میرے پاس ون ٹی سپون خشخاش ہے اور ون ٹی سپون چار مغازیں تو سب سے پہلے ہم نے ان سب کو گرائنڈ کر دینا ہے اس کے بعد کا پروسس سمسٹارٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے میں نے ان سارے اپنے ڈرائی فروٹس کو چینی کو اور پوپی سیڈ اور خشخاش کو سب کو میں نے ایک ساتھ گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے پیس لیا اور یہ ہمارا بہت ہی فائن سا ریڈی ہو چکا ہے ٹیکسچر اب ہم نے نیکسٹ پروسس سٹارٹ کرنا ہے جی ویورز تو سب سے پہلے میں نے ایک پیانی میں ایک ٹیبل سپون ڈخم بلنگا ڈال دیا ہے چیا سیڈ بھی نہیں کہتے ہیں جی ویورز تو ہم نے اپنے ڈرنگ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک بڑے کپ میں ہاف کپ پانی ڈال دیا ہے اب اس میں جو مسالہ ہم نے گرائنڈ کیا تھا یہ ایک ایک سپون اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ملاتے جائیں گے جی ویورز تو یہاں پہ ہم نے سارے اپنا مسالہ جو ہم نے پیس لیا تھا وہ ہم نے اٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے لاتے جا رہے ہیں بلکل یہ اس میں مکس ہو جائے جی ویورز یہاں پہ میں نے ایک پین چڑھا دیا ہے پتیلی چڑھا دیا ہے اب ہم اس کی میڈیم فریم کریں گے اور اس میں میں نے 1kg ملک ایڈ کر دینا ہے جی ویورز اس میں ہمارا 1kg ملک ایڈ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایک کپ پانی کا ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے 1.5 کپ پانی ایڈ کرنا ہے جی ویورز تو یہاں پہ ہمارے دودھ کو ابادہ رہا ہے اور اب ہم نے اس میں اپنا مکسچر بنایا تھا پانی میں ڈال کر ڈریک فروٹ کپ اس میں ایڈ کر دے جائیں گے یہ اس میں ایڈ کر دے جائیں گے آہستہ آہستہ اور اس کو ملاتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لنس کوئی بھی گھٹی نہ ملکیں جی ویورز تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا دودھ بہت اچھا پک رہا ہے تھوڑی دل ہم اسے اور پکائیں گے جی ویورز یہاں پہ ہمارا دودھ بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک 1 انچ جتنا کم ہو چکا ہے تب آپ نے اس کو فلائم بند کر دینا ہے اور اس کو کوڈ ڈاون کرنا ہے تھنٹا سا کرنا ہے اس کے بعد پہ ہم اس کا نیکسٹ سٹیپ بتائیں گے جی ویورز تو یہاں پہ ہمارا ملک چھنڈا ہو گیا تھا اس میں میں نے برف ڈال دی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے ون ٹیبل سپون تخم بلنگا کو بھگو کے رکھا تھا اب ہم اس میں یہ اٹ کریں گے جی ویورز تو یہاں پہ تخم بلنگا ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ شرپت کوئی بھی جو آپ کے پاس اویلیبل ہو یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈال کر ملاتے جانا ہے ہمیں صرف اس کا تھوڑا سا لائٹ سا کلر چینج کرنا ہے جی ویورز تو یہ دیکھیں ہمارے ملک نے ہلکا سا لائٹ پنک کلر چینج ہوئی ہے ہمارا بہت ہی ریفریشنگ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہیلتی ہماری ڈرنک ریڈیو چکیئے اب ہم انہیں گلاسز میں سرپ کریں گے یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں پھولئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے موسیقی